تو ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو بہت ہی مزدر ہونا میرے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم گیم پلے کرنے مالا ہے پب جی لائٹ کا جزو ہم روز کرتے ہیں تو یہاں پر بھائی سب ہم ہوتا جاتے ہیں تھرڈل تھرڈل میں آتے ہوں ہیں دو سکارڈ میرے سامنے تو یہاں پر ہمیں تو کوئی لوٹ ملتی نہیں ہے کیونکہ تھرڈل میں یہی مین گھر ہوتا ہے اس کے اندر میں جاتا ہوں تو ادھر سے مجھے لوٹ کوئی نہیں ملتی تو ساتھ بارے گھر میں جاتا ہوں تو لکلی مجھے سکار ایل مل جاتی گیا جو کہ بھائی آج کل بہت ہی تباہی گان چال رہی ہے پب جی لائٹ میں بہت ہی مزدار گانا یہ سکارل یہاں سے مجھے اینمی پر ایم ہوتا ہے تو میں سپورٹ ہوتا ہوں اسے ناک کر دیتا ہوں اس اینمی کو ناک کرنے کے بعد مجھے نیچے سے کچھ اینمی نظر آتے ہیں تو میں بیک سائیڈ آنے کو ہی کر دیوں کہ میں اتنی ایم ہوتی نہیں اسکارل کی یہاں سے بھائی سامن مجھے ڈیمی دیتے ہیں ان کو بھی میں ڈیمی دے لیتا ہوں پر اتنا ڈیمی نہیں ہوتا کیونکہ اس اس پب جی لائٹ تو ہم آگے جاتے ہیں آگے جانے کے بعد اس اینمی کو بیک سائیڈ سپورٹ کرتے ہیں میں اپنے ٹیم میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں کہ پہلے میرے پاس آئیں پھر آگے ہم لوٹ کریں گے تو کچھ اینمی اس گھر میں ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں تو مارک آ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے یہ ایک اینمی جیسے کھڑا ہوتا ہے اس کو تو بھائی بلکل پتہ ہی ہوتا کہ میں آیا کہاں سوں تو اس کو ہم نوک کر لیتے ہیں نوک کرنے کے بعد بھائی ہمارا جو ڈروز کا کام ہے اس کو کرنا فول فینش اینمی پہلے فول فینش ہو تب ہمیں مزہ آئے گا گیم کا تو یہاں پر میں کارنٹی ایٹ کی اتنی ایمو تو نہیں لے سکتا فائیف ایمو میرے پاس ہوتی ہیں کارنٹی ایٹ کی تو اس کے بعد یہ باہر مجھے اینمی سپورٹ ہوتا ہے وہ بھی سکار ایل کی میرے پاس ایمو جاتی ہیں این تو اوپر سے میں اپنے ٹیم ایٹ کو بلاتا ہوں تو میں اوپر سے کارنٹی ایلی لوڈ کرتا ہوں کیونکہ میں پاس ایمو ہوتی نہیں یہاں پر گائز بہت ہی مزدہ آنے والا ہے اگر آپ نے ویڈیو فول انجوائی کرنی ہے تو یہ ویڈیو میری ضرور دیکھیں یہ اس میں کارنٹی ایٹ کا ڈیمی جاتا ہے پر دوسری گولی پہ تو یہ ایک میرے ٹیم ایٹ کو یہ نا کرتا ہے اور یہ نائن ایمو سے یقین کریں پب جی لائٹ میں نائن ایمو سے یہ بندہ ہو جاتا ہے نا اکیل اور ان کا سکارڈ ہو جاتا ہے مکمل وائب یہ بھائی صاحب میری لاکھ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اینمی بڑھتا ہے میں اپنے ٹیم ایٹ کو کہتا ہوں کی مجھے آپ ایمو دو کہ میں میرے کیونکہ پاس ہیلپ بھی نہیں تھی نا اتنی ایمو دی ہیلپ تو تھی کچھ میں پاس پھر ایمو میں پاس کسی گنگ بھی نہیں تھی تو یہاں پر میں ہیلپ دکھاتا ہوں اور اپنے ایک ٹیم ایٹ کو ریوائید دیلتا ہوں ریوائید دین کے بعد میں اپنی ہیلپ ہیلپ کمپلیٹ کرتا ہوں کیونکہ آگے اینمی ہوتا ہے اور میرے ایک ٹیم ایٹ کو وہ ناک کر چکے ہوتے ہیں تو یہاں پر مجھے لکلی 4x مل جاتی ہے اور اس کی سکاریل کی کچھ ایمو بھی مل جاتی ہے یہاں سے ہم آگے جاتے ہیں اس گھر میں مجھے سپارڈ ہوتا ہے اور میرے ٹیم ایٹ ایک کو ناک کرتا ہے یہاں تین بندے بیٹھے ہوتے ہیں دو ناک ایک بچوتا ہے یہ ایک بچوتا ہے اس کو ریوائید دیلتا ہے اس کو تو میں ایزیلی مار دیتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے ان کا سکارڈ کیل پل سکارڈ کیل ہو جاتا ہے تین ہو جاتے ہیں ایک بھائی صاحب کو ہم پتہ نہیں پہلے سائز میں نے سٹارڈ میں مارا ہوا یہ وہی ہو یہاں پر ہمیں ایک کیم اور پیپی بائزن اٹھا لیتا ہوں کیوں کہ میں پاس اتنی سکاریل کی ایمو ہوتی کوئی نہیں فائدہ کوئی نہیں یہاں سے ہم یہ پیپی بائزن بھی تو بہت مزدر گانا کیونکہ لائٹ کے اندر ڈیمی سے زیادہ ایمو مانے رکھتی ہیں تو ایمو ہوں گی تو بہت مزدر یہاں پر مجھے اوپر اینمی سپورٹ ہوتا ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں یہاں پر بھی دو اینمی ہوتے ہیں اوپر تو میرا ٹیم میٹ فول ڈیمیج ہوتا ہے یہاں پر مولی پھینگنے کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ ڈیمیج ہو اتنے میں ٹیم میٹ اوپر پہنچ جاتے ہیں وہ اتنے میں اس کو نوک کرتے ہیں ایسے میرے ٹیم میٹ بھی ڈیمیج جاتے ہیں یہاں پر ایک اور بندہ ہوتا ہے جو ان سب کو پزل کر کے اوپر چلا جاتا ہے میرے ٹیم میٹ ڈیمیج ہوتے ہیں غلطی سے میری مولی کی وجہ سے تو یہاں پر یہ ریلوڈنگ کر رہا ہے تو اس کو میں ایزی لی کل کر دیتا ہوں یہاں پر ہم اس کی بھی لوٹ کر دیتے ہیں لوٹ کرنے کے بعد ہم پھر آگے جاتے ہیں آگے جانے کے بعد ہم یہاں پر مجھے ایک بوٹ ملتا ہے بوٹ کو میں کل کر دیتا ہوں کل کرنے کے بعد بھائیس صاحب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں بلکہ گاڑی میں بھی تو نہیں ابھی بیٹھیں گے ابھی تو ہمیں اور بوٹ چاہیے کیونکہ ہمارے کل ابھی بہت تھوڑے ہیں گیم پلے کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لئے کل تو تھوڑے ہیں نا تو یہ اب ہم نے اس کو بھی کل کر دیا بھائی گیم پلے میں تو کیلی مانے رکھتے ہیں اور کون گیم پلے دیکھتا ہے اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں سنگ ڈیلٹا کی طرف سنگ ڈیلٹا میں مجھے اینمی سپورٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس سائٹ پر ڈراب بھی آ رہا ہوتے ہیں اس لئے ہم ادھر روک جاتے ہیں ادھر سے ہم گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی گان شنز اتنی میں پیسٹلو کے ہی مل جاتی ہیں مجھے لکلی پیسٹلو کے تو بھائی تباہی گھن ہے آج کل تباہی گھن تو یہ فرسٹ اٹھا لیتے ہیں ہمیں پر بینڈجز اتنے نہیں ہوتے وہ بھی ہم یوز کر لیتے ہیں تو گائز کچھ دنوں بعد مارا کسٹم روم بھی بنے گا فری کا جو اس لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم کسٹم روم ضرور بنائیں گے وہ بھی سیون ڈے والا اویلیبل کر کے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور رکھئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرجئے گا تاکہ آپ کو ڈیلی کی روٹین مل سکے کہ کب کب کسٹم روم بنے گا یہاں پر میرے ٹیم میٹ ایک ناک ہو جاتے ہیں یہاں پر پورا سکارڈ آ جاتے ہیں دو ایک سکارڈ کو تو وہ پہلی کل کر چکے ہوتے ہیں جو میرے اینمی ہوتے ہیں ایک اور میرے ٹیم میٹ بھی آ جاتا ہے تو وہ ایک سکارڈ آتا ہے یہاں پر میں ان کو ڈیمیج دے تو پر کچھ ایم خراب ہو جاتا ہے جس کی ورے سے ہم آگے رہتے ہیں تو اس بھائی صاحب کو ڈیمیج دینے کوئی کہ تو آئے گاڑی آتی ہے پھر یہ گلی سوٹ والے بھائی صاحب کو تو میں ناک کر لیتا ہوں ویسے یہ بنتا تو یہ کل چوری ہے چلو کوئی نہیں پر پہلے سب سے پہلے ہم اس کو فول کل کرتے ہیں یہ لاشت والا بھائی صاحب ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے میرا ٹو ٹیمیٹس کو ناک کرتا ہے اس کو میں ڈیمیج تو دیتا ہوں پر اتنا کافی نہیں ہوتا میں نیٹ پھینکنے کی کوشش کرتا ہوں پر یہ اتنے میں باہر نکل آتا ہے تو گئیز اگر آپ کو میرا گیم پلے پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا کیونکہ آگے ہم کسٹم رومز بنائیں گے ان کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے فری کا روم ہوگا تو یہاں پر اس بائی صاحب ہمارے سامنے ہاتے سموک کے اندر ہمارے ساتھ گیم کھیل دوتے ہیں پر یہ ہو جاتے ہیں ہم سے کل یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں کل امید کا تو آپ کو میرے گیم پر پسند آئے ہوگا تھینکیو